بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں السلام علیکم میں ہوں افتاب ٹوگرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ سے براہ راس لائیو یہ ممبر ہے جو یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے یہ بلکل آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب جا رہے ہیں یہ ممبر بلکل میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اور جب امام صاحب اس طرف مو کریں گے آپ اچھے سے دیکھیں گے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ ممبر رسول کے بعد آپ محراب رسول دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ بلکل آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جہاں پہ امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں جا کے یہ محراب رسول ہے محراب رسول وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے امامت کیا کرتے تھے بہت سے لوگ محراب رسول کوئی ممبر رسول سمجھ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ممبر رسول ایک الگ چیز ہے محراب رسول الگ ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آج آپ جانیں گے ممبر رسول روزہ رسول محراب رسول کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے اور ریض الجنہ کے بارے میں ویڈیو پوری دیکھئے گا اور یہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک ہے جسے ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں یہ جو بیج کہہ رہی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں یہی وہ جگہ جو جنت کے بابوں میں سے ایک باغ ہے جس کا نام ریض الجنہ ہے اور اب میں باہر کی طرف سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ پائیں جس وقت آپ باب سلام سے جو داخلی دروازہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کا جب آپ وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ چلتے جائیں تو اب اپنی لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں گے یہ جو پہلے آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ محراب رسول ہے آپ نے اگر ویڈیو سٹارٹ سے دیکھی ہے تو آپ کو سمجھا جائیں گے کہ محراب رسول فرنٹ سائٹ سے کیسا لگ رہا ہے یہ بلکل جہاں سے یہ پولیس والا کھڑا ہوا اس سائٹ پہ اس سے آگے والا پولیس والا ہے وہ وہاں سے میں آگے جاگے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بلکل جہاں پہ یہ خادم کھڑا ہوا کام کرنے والا نیلی وردی والا تو یہ جگہ ہے جو یہ محراب رسول ہے اور جیسے ہی آپ آگے چلیں گے وہ آگے کہ بھائی جہاں پہ چلتا جا رہا ہے تو یہ والی جگہ ہے جو محراب رسول ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور پھر جیسے جیسے آپ یہاں سے چلتے جائیں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو ویسے ویسے آپ ریاض الجنہ کے سامنے سے گزرتے جائیں گے اور ریاض الجنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر سے میرے ممبر کے درمیان کا جو ایریا ہے جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مطلب یہ جو جگہ ہے یہ جنت سے آئی ہوئی جگہ ہے جیسے جیسے اب آپ چلتے جا رہے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل آپ کے پاس آتا جا رہے ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جی بلکل سامنے ریاض الجنہ کے اندرونی ویو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ محراب رسول آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے محراب رسول کے وعدہ آپ پھر یہاں سے دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ یعنی پہلے بھی آپ لوگوں کو اندر کی سائٹ سے دکھایا اور اب یہ باہر کی سائٹ سے ہے تو میں جیسے جیسے چلتا جا رہا ہوں ویسے ویسے آپ لوگوں کو سمجھاتی جا رہی ہوگی بلکل سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دواریں ہیں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا اور آج یہی پہ ان کی قبر مبارک ہے تو اب جیسے جیسے چلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ لوگوں کو سمجھاتی جائے گی پہلے آپ نے اندر کی سائٹ سے دیکھا اور اب میں باہر کی سائٹ سے دکھا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ آگے تو اسی لئے میں نے سپیشلی یہ ویڈیو بنائی ہے تو یہ بلکل یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوار کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ آپ یہاں سے بلکل نظارے دیکھ رہے ہیں اور یہ جی بلکل اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالی ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں بلکل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا کیمرہ لے کے جاتا ہوں سلام پیش کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں بہت سے بہن بھائیوں نے سلام پیش کرنے کا کہا ہوا ہے تو میں ان کا بھی سلام پیش کروں گا اور اپنا بھی سلام پیش کروں گا آپ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں رسول اللہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ابو بکر لکھا ہوا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے عمر بن خطاب یہ یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے تو یہاں پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تین قبریں ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدہ جلد یہاں پہ لے کے آئے آپ اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت نظارے دیکھیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام پیش کریں اور آپ کے دل کی جتنی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سب نیک خواہشات کو پورا کریں آمین یا رب العالمین اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کا نام افتاب دوگرہ مجھے وہاں پہ سپورٹ کیجئے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ یہ جو دین کا سلسلہ یہ ایسے ہی چلتا رہے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ